اور بھی کئی واقعات اس کے اندر ہم کو ملتے ہیں جیسے ایک واقعہ جو آتا ہے جنگ جمل آپ نے سنا ہوگا یہ آئیشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کی جنگ بتائی جاتی کہ یہ جنگ ہے ان دونوں کی جنگ ہوئی بڑا مشہور اور بھرد اس کو بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں کچھ سوال کریں تو عالم اگر پوچھیں کہ یہ ایسا ایسا اور یہ ایسا کیسا سکتا بولیں نہیں خاموش اکتیار کرو اس کے اندر تو بولو مت یہ ہو گیا جو ہو گیا ان کا تھا ان کے ساتھ ہو گیا اور وہ ہی نہیں سکتا یہ ہے قرآن کے اندر جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جو مومین وہ ہے اللہ کے جو تمہارے ساتھ میں جو لوگ ہیں یعنی کون ہیں یہ جو صحابہ ہیں یہ صحابہ جو ایک مومین ہیں یہ مومین ایک دوسرے کے لیے نرم ہے انتیائی نرم دل ہے اور یہ کفار بڑھ سکتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کے حدیث اس میں فرمایا ہے کہ مومین کی مثال تو ایسی ہے کہ یہ دیوار ہے اور ایک دیوار ہر ہیٹ دوسرے کو جوڑتی ہے تو کہ صحابہ جنگ لڑکے دیوار کو خود گرائیں گے وہ یہاں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں پرمائے کہ مومین کی مثال تو ایسی ہے کہ وہ ایک جسم کی طرح ہے کہ اس کو ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم اس کا تکلیف محسوس کرتا ہے یہ مومین کی مثال ہے وہ صحابہ ہمارے لئے سب سے عالی مثال ہے تو ایسا ہوگا کہ وہ دو حصوں میں بڑھ جائے حضرت علی کے ساتھ میں اور حضرت عائشہ جو ہے ان کے ساتھ میں ملکے جنگ کرے ہو پہلے ہی دن جنگ ہو اور اس کے اندر پھر دس ہزار لوگ مر جائیں وہ صحابہ اس کے اندر ایک دوسرے قتل کرتے اور پھر اس کے بعد بے اکل بات یہ بھی کہ ہم پوچھے بھی کہ یہ سے کیسے ہو سکتا ہے صحابہ بولے نہیں نہیں وہ جنگ میں تو رڑتے تھے لیکن رات کو ایک دوسرے کھیبوں میں جا کر کھیرکوائی بھی لیتے تھے ایک دین کے انگر کسی نے کسی کے باپ کو قتل کر دیا اور شام کو اس کے پاس جا کے بیٹھے گا رات کو اس کے ساتھ میں کہے گا کہ نہیں بھائی اچھی بات ہے بے فطری باتیں ہو ہی نہیں سکتا ہے فطرت کے خلاف یہ چیز ہے یہ باتیں سنائی جاتی ہیں تو یہ واقعہ ہوگا ہی نہیں کیوں کہ یہ تو آئیسہ رجلدہ اللہ پر بھی جب اللہ نے قرآن میں ان سے کہہ دیا کہ تم جو ہے یہ نبی کی بیویوں تم ان سب اور تو سے الگ ہو تو تم تمہارے لیے جہائلیت کا بناؤں سنگار تمہارے لیے سب حرام ہے تم نہیں کر سکتی ہے تم امت کی ماں ہوں وہ تمہارے لیے سب سے بہترین جگہ ہے گھر کے اندر ہے تب وہ جب گھر کے اندر اللہ نے کہے دیا اور آئیسہ رجلدہ اللہ کے تعلق سے تو ہم کو سارے آلیم یہی بتاتے ہیں کہ وہ تو ایک فقی اممہ تھی وہ تفسیر قرآن کو سب سے زیادہ جانتی تھی تو ان کے جہن میں یہ آیت نہیں تھی کہ میرے لیے سب سے بہترین جگہ گھر کے اندر ہے وہ اونٹ پہ بیٹھ کر لڑنے جائے گی جنگ جمل اسی کے لیے نام رکھا گیا تب وہ اونٹ پہ بیٹھ کر لڑنے جائیں گے تو ایک دوسرے پر یہ قرآن کے خلاف ہے کہ جب اللہ نے کہے دیا کہ اسی لئے تو اللہ ان سے راجی ہوا اور اللہ سے راجی ہوا کیونکہ ایک دوسرے کے اوپر وہ ہے رحم دیل ہے تو یہ کیسی رحم دیل ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرتے دددس جارے لوگوں کو مار دے تو اس تو قرآن کے خلاف جا رہا ہے تو یہ کین کرنے کی بات ہے تو یہ واقعہ جھوٹا ہے اب اس کے اندر وہی بات ہوں گے کہ پہلے سے جب تم کو معلوم تھا وہی سورہ نور کیا ہے تم نے اسی وقت کیوں نہیں کہا کہ جھوٹے تو اس کو پھر تفصیلات میں جائیں اس کو معلوم کریں بھئی نہیں ہو ہی نہیں سکتا قرآن جب اللہ نے جنس کی اللہ گیارنٹی لے رہا ہے اللہ نے تو یہاں تک کہا کہ یہ نبی جو تمہارے ساتھ میں جو لوگ ہیں تمہارے ساتھی ہیں ان کی تو مثال تورات اور انجل کے اندر ہم نے دیئے کہ ایک دوسرے پر یہ جو ہے نرم دین ہے ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کو تعلیم دے کر جائیں گے کہ بھئی یہ سا آ جائے تھوڑا تھا اقتلاف ہوتا تو تم آپس میں ایک دوسرے کو مارنے کار دینا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا جس کے تعلق سے اللہ نے گواہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوا تو ان میں کوئی اقتلاف ہو نہیں سکتا کچھ اقتلاف ہو سکتا ہے ایک آماد کا کوئی اقتلاف ہو سکتا ہے وہ ملتا ہے ان کو حدیثوں کے اندر تاریخوں کے اندر کہ وہ اقتلاف تو ہو سکتے ہیں لیکن اس کی بنیاد پر ایسا اقتلاف ہو جائے کہ ان کو مار دے کار دے تو یہ جو ہے بات ممکن نہیں ہے تو وہی بات ہے کہ ایسی بات اگر ہو جائے تو تم یقین مت کرنا تو یہ یقین کرنے والے بات نہیں تو یہ ہم کو یہ چیزیں پر دھوچنا پڑ گئے یہ ہکایت میں نے اس لئے سنائیں کہ یقین مت کرو اسی بات پر جو ممکن نہ ہو